بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے کیونکہ آج کے ویڈیو سو کمال کی سیل کے بارے میں ہے جو لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ سو کمال کی ویڈیو شیئر کی تھی اس پہ آپ سب نے بہت ساری کسٹنز پوچھے تھے تو ان سب کسٹنز کا آنسر آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا کہ سو کمال کی سیل کیسی ہے سیل فلیٹ 50% آف نہیں ہے تو پھر کتنے پرسنٹ آف ہے ان کا فیبرک کیسا ہے اور اس کے علاوہ کچھ پروفز بھی میں نے آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا کچھ پکچرز ہیں کچھ سکرین چھوٹز ہیں جسے یہ واضح ہو جائے گا کہ سو کمال پر جو سیل ہے وہ فلیٹ 50% آف نہیں ہے تو آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے جائیں اسے سبسکرائب کریں اور آئیے چلیے دیکھتے ہیں پھر آج کے ویڈیو سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے 2 پیس ٹریسز ہیں ان سب پر فلیٹ 15% آف سیل ہے فلیٹ 50 نہیں فلیٹ 15% آف سیل ہے اور سیل کے بعد ان کی جو پرائیس ہے 1499 روپیس ہو جائے گی ان سب کے ساتھ جو دوبتے ہیں وہ لون کے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اسے ویڈیو میں شیئر کیا ہے آگے جا کے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے کوسٹن نمبر 2 کی طرف جو سب نے پوچھا تھا کہ سو کمال کا فیبرک کیسا ہے جیسے آپ کو پتا ہے سو کمال کی سیل تو 50% آف نہیں ہے لیکن ان کے دریسز پہلے ہی ریزنیبل تھے یعنی 2000 تک کی رینج میں یعنی 2500 تک کی رینج میں آپ کو 3 پی سوٹ مل جاتا ہے تو ان کی پرائیسز ریزنیبل تھیں تو پرائیس کے اکارڈنگ ان کا فیبرک ٹھیک ہے یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھا ہے لیکن فیبرک برا بھی نہیں ہے فیبرک نارمل ہے صرف ان کی جو بہت لائٹ کلر کی شرٹس یہاں ٹوپیس ہوتے ہیں مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ تھوڑا باریک فیبرک ہوتا ہے یہ تھوڑا سی تھرو ہوتا ہے باقی اس طرح کی جو اورنج ہیں یہ شوکنگ پنک کلر کی جو شرٹس ہیں ان کا فیبرک ٹھیک ہے اچھا فیبرک ہے یہ جو ساری شرٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کی جو پرائیسز سیون نائنٹی نائن ہیں ان پہ بھی اگین فلیٹ ویفٹین پرسنٹ آف سیل ہے کچھ آرٹیکلز پہ فلیٹ ویفٹین پرسنٹ آف سیل ہے اور کچھ پہ فلیٹ ویفٹین پرسنٹ آف سیل ہے جلدی سے کچھ آپ ان کی پرنٹیٹ شرٹس دیکھ لیں پھر میں آپ کو امپروائٹر پہ دکھاتی ہوں اور کچھ پکچرز پہ دکھاتی ہوں یہ ایک ہیے والی شرٹ ہے اس کا کلر بھی اچھا تھا اور اس کی جو پرائیسز سیون ہنڈرڈ نائنٹی نائن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سکرین پہ پرائیسز مینچن کر دی ہیں سکرین پہ جو پرائیسز آپ مینچن ہوئی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آف سیل پرائیسز ہے یہ والی شرٹ بھی ایک اچھی تھی اس کا کلر اچھا ہے پرنٹ اچھا ہے اچھا میں یہاں پر یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ سوک امال کی کپڑے اچھے نہیں ہوتے یا ان کا فابرک برو ہوتا ہے ڈیزائنز اچھے نہیں ہوتے سوک امال کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں ان کی پرائیسز بھی ریزنبل ہوتے ہیں لیکن جو بات گلت ہے وہ گلت ہے وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر منچن کر دیا کہ سیل فلات 50% آف ہے اندھر انٹائر سٹاک لیکن سیل جو ہے وہ فلات 50% آف نہیں ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے یا ایزا ثبوت میں نے کچھ سکرین چھوٹس لیے تھے ان کی ویب سائٹ سے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں ایج سے پہلے بھی سوک امال پہ سیل لگی ہوئی تھی فلات 15% آف تو تب کی اریجنل پرائیسز آپ دیکھیں اور اب جو اندھر نے 50% آف سیل لگائی ہے آپ کی اریجنل پرائیسز دیکھیں یہ جو پرائیسز ہیں یہ اریجنل پرائیسز تھی اب جب اندھر نے فلات 50% آف سیل لگائی ہے تو اندھر نے اسی اریجنل پرائیسز کو ڈبل کر کے اس پر 50% آف لگا دیا یعنی کیا فائدہ اس پرائیس کو ڈبل کرنے کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اریجنل پرائیسز پر زیادہ گور کریے گا یہ شرٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اس کی پرائیس 9.99 تھی اریجنل پرائیس اب جب اندھر نے اس پر فلات 50% آف سیل لگائی ہے تو انہوں نے اس کی پرائیس کو ڈبل کر دیا ہے ڈبل سے بھی زیادہ یعنی 2898 کر دیا ہے اور پھر اس پر 50% آف لگائی ہے یعنی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان سکرین شورٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سو کمال نے اپنی پرائیس کو ڈبل کیا ہے اور پھر اس پر 50% آف لگائی ہے اچھا میرے پاس اس سکرین شورٹ کیسے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میں نے ان کی پہلے ویڈیو بنائی تھی جب ایت سے پہلے ان پر سیل لگی ہوئی تھی فلیٹ 50% آف لگائی ہے تو پرائیس نے انہوں نے ڈبل کر دیا میرے پاس دونوں کے سکرین شورٹ پڑے ہوئے تھے پہلے کے بھی اور اب کے بھی جب میں نے ان کی پرائیسز آپس میں میچ کی نا تو میں خود کافی پریشان ہوئی تھی کافی حیران ہوئی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کیوں اندھیرے میں رکھا جائے ہر آئی خوب کہ اب آپ کے ساری کنفیوجن کلیر ہو گئی ہوگی جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوششن ہے وہ بھی سارے کلیر ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا ہے کہ آپ سب کی ساری کنفیوجن جو ہے وہ کلیر کر دوں باکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی امرائیڈر چھرٹس ہیں اور سیل کے بعد ان میں سے کچھ شرٹس کی پریس 999 ہو گئی ہے اور کچھ کی 1199 ہو گئی ہے یہ چھرٹس بھی اچھی تھی ہے اسے یہ نہیں میں کہہ سکتا ہی بری ہیں یہ ریڈ پل یہ آپ دیکھیں کافی پیاری تھی ایمبرائیٹری تھی اس چھرٹ پہ بس میرا ایک مین کنسن یہی تھا کہ سو کمال نے یہ کیوں منشن کیا ہے کہ فلیٹ 50% آف ہے وہ یہ بھی تو منشن کر سکتے تھے کہ فلیٹ 15% آف سیل ہے یہ فلیٹ 20% آف ہے پرائیسز کو ڈبل کر کے پھر ان پر سیل لگانے کا کیا مقصد تھا باقی سو کمال مجھے پسند ہیں ان کی کپڑے اچھے ہوتے ہیں ان کی پرائیسز بھی ریزنبل ہوتی ہیں باقی اور کوئی گلہ نہیں ہے مجھے سو کمال سے باقی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ساری دیٹیلز کا بتا چل کیا ہوگا میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا